اسلام علیکم ویلکم دو میرے چینل اینڈرل آرز کہتے ہیں آپ سب امید ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو جی اس ویلوک میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چاول کی فصل کی کاشت کاری چاول کو جو ہے آج کل جو سیزن چل رہا ہے چاول کا یہ اس مہینے میں جو موسم ہے وہ چاول کے فصل کا ہے چاول کا فصل جو ہے ہر جگہ پک کر تیار ہو گیا میرے گاؤں میں بھی ہے چاول کے فصل چاول کا سیزن چل رہا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہی دیکھیں آپ چاول کا فصل جو ہے وہ پک کر تیار ہوتا ہے ہو گیا اس کے بعد جو ہے کٹائی کی جاتی ہے اور تریشل میں ڈال کر اس کا ناج نکالا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے مویشیوں کے لیے اور کچھ ضروریات کے لیے جو ہے فل تریشل میں جو ہے وہ اناج نکالنے سے پہلے تھوڑا تھوڑا اپنی ضرورت کے مطابق اپنی مویشیوں کو چارہ دینے کے حساب سے جو ہے وہ کچھ کٹائی کی جاتی ہے اور اس کا ناج نکالا جاتا ہے تو وہ میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہی دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے یہ چاول ہر جگہ چاول کا ہی فصل ہے ماشاءاللہ سے پک کر سنہرہ سنہرہ خوبصورت اور اناچ سے بھرگو یہ فصل دیکھیں آپ کتنا پیارہ ہے کتنا پیارہ لگ رہا ہے گولڈن گولڈن گچھے بہت ہی خوبصورت لکھ دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں اور نیچے جو ہے اس کا گھاس دیکھیں آپ ہرہ اور اوپر اناچ جو ہے وہ گولڈن بہت ہی خوبصورت لکھ دے رہے ہیں ماشاءاللہ سے اناچ سے بھرگوش اور زمین بھی ماشاءاللہ سے کافی ذرخیس ہے اور اس کا دیکھ پال ٹائم پہ موسم کے حساب سے اگر کیا جائے تو ماشاءاللہ سے پھر تو اس طرح کا اناچ تو ملے گا یہ دیکھیں آپ یہ مرگی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت مرگی اور دو چوزے وہ بھی یہاں پہ چک رہے ہیں اور اس پاس میں کچھ بکریاں بھی ہیں گاؤں والوں کی وہ بھی خاص کھا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ خاص بھی ہیں یہ دیکھیں جسے چاول کے جو فصل کو کٹائی کرتے ہیں جو اس کو اس کا علاج نکال کے پھر جو خاص ہے وہ موشیوں کو ڈالا جاتا ہے لیکن بکریاں اور مرگیاں جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے مرگیاں جو ہیں وہ آگ کے مزے سے اپنی چوزوں کے ساتھ جو ہیں جانا چک کر جاتی ہیں اور بکریاں خاص کھاتی ہیں لیکن موشیوں کے لئے موشیوں کو باندھ کے رکھتے ہیں اور اس کے لئے جو ہیں کٹائی کر کے لئے آتے ہیں گھر پہ مگر اس کا جو ہے اناج سب سے پہلے نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے مشین پر اسے کتر یعنی کٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کے پھر جارہ ڈالا جاتا ہے تو آج میں یہ پروسس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں دیکھیں آپ یہ وہ اناج ہیں جو کہ موشیوں اور کچھ اپنی ضروریات کے لئے یعنی وقت سے پہلے تریشن لگانے سے پہلے اناج نکالنے کے لئے ایک کونر کی ضرورت پڑتی ہے ایک کونر جس میں موشیوں کو چارہ دیتے ہیں پتھر کا بنا ہوا سامنے اناج کے بیچ میں جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کونر جسے کونر کے تیز سیمت کا بنا ہوا ہے جس میں گھاس کو زور سے مارتے ہیں تو اناج نکلتا ہے نیچے گل سے آتا ہے اس طرح سے جو ہے گھاس کو زور سے کونر پہ مارتے ہیں اور اناج جس سے نکلتا ہے اناج نیچے گر جاتا ہے تو وہ اناج جو ہے اپنی ضروریات کے لئے فروت کرتے ہیں اور باقی جو گھاس ہے اس کو موشیوں کی خوراک پورا کرنے کے لئے موشیوں کو خوراک کے طور پر دے دیتے ہیں تو اس طرح سے دونوں ضروریات پوری ہو جاتی ہیں مطلب تریشل لگانے سے پہلے اناج کو فروخت کرتے ہیں اپنی ضروریات کے لئے اور جو موشیوں گھر پر باندے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی چارہ ڈالنے کا کام ہو جاتا ہے تو یہ پروسس آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ کیسے چاول کی فاصل کو فل پکتے سے پہلے تریشل اور فل کٹائی سے پہلے اپنے کام میں لائے جاتا ہے اور موشیوں کو خوراک کے طور پر دیا جاتا ہے یہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اپنا دیر سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ